سینئر صحافی اور تیزیہ کار جاوید چودری کے مطابق میں نے پوچھا عمران خان کا بشرا بی بی سے دوسرا نکاح کب ہوا تھا آن چودری نے جواب دیا 18 فروری 2018 کو بی بی کی عدد پوری ہونے کے بعد میں نے پوچھا کیا یہ نکاح بھی مفتی سعید نے پڑھایا تھا یہ بولے جی اور اس کی تصویر ہم نے 18 فروری کو نشر کی تھی میں نے پوچھا لیکن نکاح نامات کب تیار ہوا یہ بولے یکم جنوری 2018 کو اور اس پر بی بی کے دستقات اور انگوٹھے کا نشان دونوں تھے میں نے پوچھا کیا آپ یہ تصدیق کرتے ہیں یہ نکاح عدد کے دوران ہوا تھا اور کیا آپ اس کے گواہ تھے یہ بولے جی ہاں یہ درست ہے میں اور ظلفی بخاری دونوں اس کے گواہ ہیں میں نے پوچھا کیا مفتی سعید کو علم تھا یہ عدد میں کسی خاتون کا نکاح پڑھا رہے ہیں یہ بولے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ یہ سوال مفتی سعید سے پوچھے میں نے پوچھا بشرا بی بی بنی گالہ کیسے پہنچی یہ مسکرا کر بولے یہ ہمارے قائد کی بیگم تھی یہ ایک چھوٹے سے بکسے کے ساتھ بنی گالہ آئی اور دنوں میں انہوں نے بنی گالہ پر قبضہ کر لیا پرانے ملازمین ایک ایک کر کے فارق کر دئیے آپ نے توشہ خانہ سے متعلق یہ ایک آئیڈیو سنی ہوگی بی بی نے انام کان کو بنی گالہ سے فارق کر دیا یہ سرکاری گھر میں رہتا تھا اس سے ایک دن میں سرکاری گھر بھی کھالی کرا لیا گیا جانگیر ترین اور میں ان کی ہٹ لسٹ میں تھے جانگیر ترین کو سیاست اور پارٹی سے فارق کر دیا گیا جبکہ میں سترہ آگست دوہزار اٹھارہ کی رات وزیراعظم کی علب برداری کے کار تقسیم کر رہا تھا لیکن پھر رات ڈیڑھ بجے مجھے عمران کان کا فون آیا کپتان نے مجھے بتایا بشرا بی بی نے خواب میں دیکھا اگر تم علب برداری کے دوران ایوانِ صدر یا وزیراعظم ہوس میں نظر آئے تو نہوست ہوگی اور میں وزیراعظم نہیں بن سکوں گا چنانچہ تم کل کے فنکشن میں نہیں جاؤ گی اور یوں میں دوسرے مکھی کے طرح نکال دیا گیا میرے بعد صرف وہ لوگ وزیراعظم کے قریب رہے جنہیں بی بی کی منظوری حاصل تھی وزارتوں اور سیکٹریوں تک کا فیصلہ بھی بھی تصویریں دیکھ کر کرتی تھی قصہ مقتصر میرے کپتان نے مجھے ستمبر دوزار اٹھارہ میں وزیراعظم پنجاب کا اڈوائزر بنا دیا اور میں لاور چلا گیا اگلے دو سال پنجاب کو عثمان بزدار کے آتھوں تباہ ہوتا دیکھتا رہا عثمان بزدار بے وقوب بھی تھا نہ تجربہ کار بھی کرابٹ بھی میرے سامنے افسر پیسے دے کر کمیشنر لگتے تھے لاور کے ڈی سی اور آرپیو تک رقم دیتے تھے اور پوسٹنگ لیتے تھے میں گواہ ہوں تیر کرشید سرکاری افسروں سے کلیکشن کرتا تھا یہ رقم کہاں کہاں جاتی تھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا بشرا بی بی کے بچے بھی دنوں میں عرب پتی ہو گئے آپ ان کے احساس سے نکال کر دیکھ لیں آپ کو ساری کہانی سمجھا جائے گی میں نے ان سے پوچھا کیا ایک میڈیا ٹائکون سے عمران خان کی ملاقات آپ نے ارنج کرائی تھی یہ بولے جی آن میں نے بھی اس میں کردار ادا کیا تھا عمران خان دوہزار چودہ کے درنے کے دوران اس سے ناراض ہو گئے تھے لیکن الیکشن جتنے کے بعد یہ خانساز سے صلح کرنا چاہتے تھے ہم لوگ حکومت میں آنے سے پہلے عمرے پر سعودی عرب گئے بشرا بی بی زلفی بقاری علیم خان اور ان کی بیکم بھی ہمارے ساتھ تھی میں نے حدود حرم میں ان کی اور عمران خان کی ملاقات کرائی دونوں نے گلے شکوے دور کر کے اپنے دل صاف کر دئیے عمران خان نے انہیں دل سے معاف کر دیا انہیں گلے بھی لگایا لیکن پھر عمران خان نے اسی کو گرفتار کرا دیا اور اٹھا کر جیل میں بھی پھینک دیا میں یہ خبر سن کر رہران رہ گیا کیونکہ عمران خان نے حدود حرم میں بیٹھ کر یہ اعلان کیا تھا میرے دل میں آپ کے خلاف کوئی شکوہ موجود نہیں ہم آئے سے دونوں بھائی بھائی ہیں میں نے پوچھا کیا اس گرفتاری میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار تھا یہ ہنس کر بولیں میں خود اس وقت زیر اعتاب تھا لہٰذا میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا تاہم یہ سچ ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو عراست کے دوران رہتے دی تھی اور ان پر بھی عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے شکوہ کیا تھا میں نے پوچھا یہ گرفتاری کس کے مشورے پر ہوئی تھی یہ بولے میری اطلاعات کے مطابق یہ گرفتاری بھی بشرا بی بی کی ادایت یا خواب پر ہوئی تھی یہ بی بی سے متعلق خبریں نشر کرتے تھے لہٰذا انہیں سزا ملی میں نے ان سے پوچھا آپ نے عمران خان کو عثمان بزدار کی حرکتوں اور کرپشن کے بارے میں اطلاع کیوں نہیں دی یہ بولے میں پوری رپورٹ لے کر عمران خان کے پاس گیا لیکن اس رپورٹ کے بعد مجھے وزیراعل ایک سپیشل کوائڈینیٹر کی پوزیشن سے اٹھا دیا گیا یوں میں اور علیم خان دونوں فارغ ہو گئے میں نے ان سے پوچھا کیا یہ سچ ہے تیرہ جولائی دوہزار اٹھارہ کو جب میاں نواز شریف مریم نواز کے سال لہور ائرپورٹ پر اترے تو انہیں آپ نے گرفتار کرایا تھا ان چودری یہ سواز سن کر خاموش ہو گئے میں نے دوبارہ پوچھا یہ بولے میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا میں نے تیسری مرتبہ زور دے کر پوچھو تو یہ ایس تاواز میں بولے ہاں یہ درست ہے میاں نواز شریف اور مریم نواز کو میرے کہنے پر لہور ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا میں نے پوچھا کیوں یہ بولے پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو جرنل الیکشن تھے بیگم کلسوم نواز بھی علیل تھی میاں نواز شریف اور مریم نواز کے اقلاف چھین جولائی کو عدالتی فیصلہ آ چکا تھا لہٰذا ہمارا کیال تھا نواز شریف الیکشن سے پہلے واپس نہیں آئیں گے لیکن نواز شریف نے تیرہ جولائی کو وطن واپسی کا اعلان کر دیا عمران خان غبر آ گئے اور انہوں نے مجھے بلا کر کہا اگر نواز شریف واپس آ گیا تو ہم یہ الیکشن ہار جائیں گے تم انہیں کہو یہ اسے روکے یا پھر دونوں باپ بیٹی کو گرفتار کر لے الیکشن سے پہلے نواز شریف کی کوئی تقریر نہیں ہونی چاہیے میں نے عمران خان کا یہ پیغام آگے پہنچا دیا مجھے جواب ملا آپ لوگ صرف الیکشن کمپین پر توجہ دیں نواز شریف کی فکر نہ کریں یو تیرہ جولائی دوہزار اٹھاروں کو نواز شریف اور مریم بی بی کو لہور ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا میں نے پوچھا آپ نے نواز شریف کی گرفتاری کے درخواست کس سے کی تھی اون چودری دوبارہ خاموش ہو گئے میں نے اپنا سوال دورا دیا یہ ایستہ بولے ہم کس سے کہہ سکتے تھے آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں نے زور دے کر پوچھا کیا آپ نے جنرل فیض عمید سے کہا تھا یہ انسکر بولے جنرل فیض عمید اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے میں نے پوچھا آپ نے پھر کس سے کہا تھا یہ آئیستہ آواز میں بولے میں نے جنرل باجوا سے درخواست کی تھی میں نے پوچھا کیا آپ نے یہ درخواست ان سے براہ راست کی تھی اون چودری نے فورا جواب دیا جویسا میں اس ایشو پر مزید ایک لفظ نہیں بولوں گا میں نے انسکر کہا اوکے کوئی بات نہیں میں اس تفصیل سے پوری طرح واقف ہوں میں نے ان سے پوچھا کیا عمران خان کا جنرل باجوا سے دوہزار سترہ میں پہلا رابطہ ہوا تھا یہ بولے جی ہاں یہ درست ہے ہم دوہزار سترہ کے شروع میں پہلی بار جنرل باجوا سے بھی لیتے میں نے پوچھا کیا لیفٹ نے جنرل نے یہ رابطہ کرایا تھا یہ دیر تک میری طرف دیکھتے رہے پھر مسکرا کر بولے میرا خیال ہے مرشد آپ کو ہونا چاہیے یہ نام صرف چار لوگوں کو پتا تھا اور مجھے یقین ہے ان چار میں سے کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا آپ کو کیسے پتا چلا میں نے کیکہ لگا کر جواب دیا یہ مجھے میرے موکل نے بتایا تھا یہ بھی کھل کر ہنسے اور پھر نئے سنجیدگی سے جواب دیا میں آپ کو یہ کنفرم نہیں کر سکتا میں نے پوچھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی ملاقاتیں کہا ہوتی تھی یہ بولے عمران خان کی آرمی چیف سے ملاقاتیں جنرل باجوہ کے سوسر میں جنرل ریٹائر اجازمجد کے گھر ہوتی تھی جبکہ دوسرے لیول کی ملاقاتیں اسلام آباد میں علیم خان کے گھر میں ہوتی تھی علیم خان کا گھر ہمارے قبضے میں تھا وہ لوگ ادھر سے وہاں آ جاتے ہم ادھر سے وہاں چلے جاتے میں نے پوچھا ان ملاقاتوں کا ایجنڈا کیا ہوتا تھا یہ آنس کر بولے الیکشن اور کیا ہم ہر صورت الیکشن جتنا چاہتے تھے اور ہمارے میربان ہمیں ہر صورت الیکشن جتوانا چاہتے تھے چنانچہ ہم وہاں الیکشن کی پلیننگ کرتے تھے میں نے کوچھا عمران خان پر پارٹیز یا پلے بوائے کے الزمات کیا درست ہیں یہ سنجیدگی سے بولے میں کبھی ان کی کسی پارٹی میں شریک نہیں ہوا ہمارا ان کے ساتھ اترام کا رشتہ تھا یہ کام اگر ہوتا بھی تھا تو وکی کے گھر ہوتا تھا وہ بیچارہ فوت ہو چکا ہے وہ موبائے زون کمپنی کا مالک تھا خان صاحب کا پرانا دوست تھا ہم خان صاحب کو اس کے گھر پر چھوڑ کر واپس آ جاتے تھے وہاں اس کے بعد کیا ہوتا تھے یہ اللہ تعالی اور عمران خان کا مالک